پپلا میں حالیہ بارشوں نے تباہی مجھا دی چشمہ کے متعدد موزہ جات زیرے آپ ایک لاکھ سے زائد اکڑ پر گندوں کی تیار پسل تباہ مکین انتظامیہ کی روایتی سستی پر سرافہ اتجاج حکومت سے ازالہ کرنے کا مطالبہ جنوبی پنزاک کے مقلب شہروں میں برسان بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو بریک لگائی نشے بھی علاقوں میں پانی جمع شہریوں کی مشکلات میں اضافہ گندوں کی تیار پسل کو نقصان کا خدشہ کسان پریشان ایندہ چند روز سکھ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا نہمے موسمیات کی پیش گوئی ملکان رحیم یارقان میں بارش گندوں کے لئے نقصان دے کٹائی متاخی برداشت کی گئی گندوں خراب ہو سکتی ہے ذریعی ماہرین نے بروقت کٹائی نہ کرنے کی صورت میں نقصان کا خدشہ ظاہر کر دیا بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا مظفر گھر دنیا پور میں سڑکیں طلابوں کا منظر پیش کرنے لگیں نقاصی آپ ممکن نہ بنائی جا سکیں بازاروں میں جمع پانی نے کاروبار بند کر دیا دکاندار پریشان پارلیمنٹ میں صدر کی تقریر کے دوران ہنگامہ آرائی جمشہ دستی اور محمد اقبال خان کی اسمیلی رکنیت معافل دونوں ممدان نے ایوان میں سیٹیاں بجائیں اور گالم گلوچ کی اینے ایک سورتالیس ملتان میں زمنی انتخاب کا معاملہ پندرہ امیدواروں نے کاغذات حاصل کیے نو نے جمع کرا دیئے انیس میں ایک امیدان سچے گا والد کی خالی کردہ سیٹ پر بیٹا امیدوار علی قاسن گلانی نے اینے ایک سورتالیس میں کاغذات انام ست کی جمع کروا دیئے کہاں اہلِ حلقہ گلانی خاندان کے ساتھ ہیں اس موقع پر ریلی بھی نکالی گئی آج ہم نے پاکستان پیپرز پارٹی کی طرف سے اپنے نومینیشن پیپرز فائل کیے ہیں اور یہ الیکشن جو کہ انیس مئی کو ہونے جا رہا ہے یہ الیکشن ہم اپنے شہر کے لیے لڑنے جا رہے ہیں یہ الیکشن ہم اپنے حلقے کی عوام کے لیے لڑنے جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ یہ الیکشن پچھلے الیکشن سے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے اور پہلے سے بہتر ریزلٹ دینے کی بھی کوشش کریں گے انیس مئی کو اس حلقے سے پاکستان پیپرز پارٹی کی جیت ہوگی سید یوسف رضا گلانی صاحب کی جیت ہوگی کمیشنر ڈیرہ گالی خاند کی زیرے صدارت اجلاس ڈیپری کمیشنر آر پیو اور ڈی پیو سمیت دیگر افسوروں کی شرکت زمینی الیکشن کے حوالے سے انتظامات سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لیا گیا کچھے کے ڈاکھوں کا پکہ بندوبس مشترکہ پریک ڈاؤن کا فیصلہ وزیر داخلہ محسن اکبی کی زیرے صدارت نیکٹر ہیڈکوارٹرز میں اہم اجلاس نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کا جائزہ گندوم سرکاری ریٹ پر فروخت نہیں ہو رہی زلی صدر کسان اتحاد آنے وال فیصل کی پریس کانفرنس بولے اوپن مارکٹ میں گندوم اٹھائیس سو روپے مند فروخت ہو رہی ہے تئیس اپریل کو ڈی سی اوپس کے سامنے اتجاج کریں گے مبارک پور میں کاشکار باردانے کے حصول کے لیے خواہ آج باردانہ دیا جانا تھا کسان پور سینٹر پہنچے تو عملہ غائب تھا کاشکاروں نے حکومت سے باردانہ کی تقسیم کا مطالبہ کر دیا داہرہ مالا میں کھٹائی غلہ منڈی میں گندوم نائی آرتی پریشان مناسب ریٹ نہ ملنے کی وعدہ سے کسان دھروں میں گندوم زخیرہ کرنے پر مجبور ہو گئے مہنگائی شہیوں کے لیے مستقل وبالے جان بن گئی ملتان نے لہسن ادرد چھے سو روپے کلو بھنڈی تین سو بیس بیاس دو سو ٹماتر ایک سو بیس روپے کلو ہر قسم کا پھل بھی شہیوں کی پہنچ سے باہر نان روٹی کی صدکاری قیمتوں پر عمل درامت بڑا چلنے جنوبی پنجاب کی انتظامیہ نے کمر کسلی بہاولپور میں خلاف ورزی پر دو لاکھ تہتر ہزار روپے جرمانا ترپن افراد گرفتہ جہانیا میں چودہ گرام فروشوں کو جرمانا شجابات میں بھی کاروے کی گئی ملتانوے نمونیا کے وار چوبیس گھنٹے میں پندرہ بچے شکار چلڈن اسپتال میں چھبیس بچے زیرے علاج رامہ سال نمونیا سے ستاسر بچے جان کی بازی آٹھ گئے ملتانوے خسرہ بے قابو مزید ایک سو چورانوے مریضوں کی ریپورٹ مصبت آ گئی چوبیس گھنٹے میں گیارہ بچے چلڈن کامپلیکس لائے گئے روہ سال سات سو بارہ بچے خسرہ کا شکار ہو چکی ہیں نشتہ میڈیکل یونیورسٹری ملتان میں وی سی کی تائمناتی کا معاملہ درخواستیں طلب امید بار پانچ مئی تک درخواست دے سکتے ہیں پندرہ مئی کو انٹرویوز ہوں گے علیپور کے کچھا میں قبضہ مافیا کا راج سینکڑوں ایکڑا سرکاری ارازی پر کارس گندم کی فصل ہڑک محبنت پر تین پٹواری موتتر اسسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا ہے ملوث اناثر کو کسی صورت معفی نہیں ملے گی پولیس اہلکاروں کے خلاف انکوائری بورٹ تشکی ٹریفک حادثات میں سو سے زائد شہری زخمیں دو سو چھرا سی ایم ایجنسی واقعات میں دو سو چھہا سٹھ افراد کو ریسکیو کیا گیا پنجاب میں دوسرے انٹی ریپ ٹرائسی سیل کا قیام ایڈیشنل چیف سیکیٹری جنوبی پنجاب سے یو این وپس کے ملاقات زیادتی کا شکار خواتین کو حصول انصاف میں مدد ملے گی ایڈیشنل چیف سیکیٹری فواد حاشم کی گفتو ایڈیشنل چیف سیکیٹری فواد حاشم ربانی خصوصی طور پر شریک ہوئے شیر میں محمد سلیم بے کا ریجنل آفیس پیمرا ملتان کا دورہ سٹاف سے طویل میٹنگ آپریشنل سرگرمیوں پر بریفنگ زافت اخلاق پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت اسیسٹنٹ کمیشنر کا ڈی ایج کی اسپتال مزفر گرڈ کا دورہ ایم ایس کی مختلف امور باریڈ بریفنگ اسیسٹنٹ کمیشنر نے مختلف شعبوں کا موینہ کیا مریضوں سے سہولیات بارے تریافت کیا ملتان دیجی خان میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات شفافیت کے لیے امتحانی مراکس کے اطراف تفا 244 نافذ سینٹس میں غیر متعلقہ افراد کی داخلے پر پابندی انتظامی افسران کی طرف سے مونیٹرنگ جاری انٹرمیڈیٹ کے فرس سالانہ امتحانات معمول کے مطابق ہوں گے بہاولپور بارڈ کا اعلان ترجمان کا کہنا تھا کہ لاہور بارڈ کے منصوب بنے والے دو امتحانات کا اطلاق بہاولپور بارڈ پر نہیں ہوتا تمام امتحانات ڈیرڈ شیٹ کے مطابق منعقید ہوں گے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں خانیوال کے سرکاری سکولوں میں داخلے جاری ایم پی رانہ سلیم ہنویت نے داخلہ پارم پر دستخط کیے پوزیشن ہولویس بچوں میں انعامات بھی تقصیر چیل پرٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو کا رسکی آپریشن بھیک مانگتے تین بچوں کو حفاظی تحویل میں لے لیا گیا بچوں میں تیرہ سالہ قمر عباس آٹھ سالہ محمد علی نو سالہ دلاوہ شامل لواہقین کی تلاس جاری شہر اولیاء کے پارکس جمعے کے روز بھی آباد تاجر برادری شام بھلتے فیملیز کے حمراء پارکس میں پہنکے کہا چھٹی کے روز فیملی کو وقت دینا ضروری ہے اچھ شریف میں بائیسویں والے میلے کا آگاز ممبر صبائی اسمبلی مقتون سید آمیر علی شاہ کی خصوصی شرکت شہریوں نے جھولوں سرکس ویل گاڑی چڑیا گھر موت کا کمہ اور دیگر تفریح پروگرام سے خوب انجوائے کیا اور سٹی میڈیا کلپ لیا کے سرے احتمام عید میلا، پرچم کشائے، قومی ترانہ، ثقافی جھومن بھی پیش سہرہ کے جہاز اونٹ کا رکس بھی کرایا گیا موسیقی